وقت کا خیال نہ ہی ایسو پیس پر عمل تحریک انصاف نے اسلام آباد میں قانون کی دھجیاں اڑا دی مقررہ وقت سات بجے کے بعد بھی تین گھنٹے جلسہ جاری رہا زلے انتظامیے کے بار بار انتباہی نوٹسز بھی نظر انداز چھبیس نمبر چنگی پر کارکنوں اور پولیس میں تصادم روٹ کی خلاف برزی کر کے آنے والے کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ ایس ایس پی شویب خان اور متعدد پولیس احلکار زخمی پتھراؤ کے جواب میں پولیس کی شیلنگ وفاقی وزارت وزیرے داخلہ کا نوٹس محسن نقوی کا زخمی ایس ایس پی شویب خان سے ٹیلی فون پر رابطہ آئی جی اسلام آباد سے ریپورٹ طلب ڈی سی اسلام آباد کہتے ہیں جلسے کے لیے چار سے سات بجے کا وقت مقرر تھا نئے قواعد کے مطابق خلاف برزی پر تین سال قید کی سزا ہے آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رزوی کا کہنا ہے کہ جلسے کے منتظامین کے خلاف کارروائی کی جائے گی خانون کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کی خیادت کے خلاف کارروائی کی جائے گی وزار اطلاعات آتا تارر کی جی این این سے گفتگو کہا تحریک انصاف کارپنوں کو اکٹھا کرنے میں ناکام رہی اپنی ناکام میں چھپانے کے لیے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا مزید بولے جلسوں سے این ار او نہیں ملنے والا عوام نے پی ٹی آئی کی جلسے کو مسترد کر دیا خودہ پہاڑ نکلا چوہا یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی ناکامی ہے جو عوام کا سمندر نکلنا تھا وہ کہیں نظر نہیں آیا احتساب ہو کر رہے گا ایک سو اندوے ملین پاؤنڈ کا حساب دینا پڑے گا پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگ شیبکا الیمین گھنٹاپور کے خطاب پر ردعمل ایکس پیغام میں لکھا نومائی کے مجرموں کی اصلیت کھل کر سامنے آگئی اس ذہنیت نے ملک اور سیاست کو گندہ کیا یہ ذہنیت نوجوان نسل کو گمراہ کرنا شاہتی ہے انہی بیانات کے باعث نومائی کا مجرم کہتا ہے وہ الیمین گھنٹاپور کے ساتھ کھڑا ہے یہ ہے خیبر پختونخواہ کا وزیرعالہ جو غیرت مند پچانوں کی نمائنکی کر رہا ہے خیبر پختونخواہ کی عوام پر ترس آتا ہے اور دل دھوکتا ہے دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کھوکلی دھمکیاں اور گندی زبان ان کا ٹریڈ مارک ہے فساد گروپ کی تقریروں کے بعد ان کو سیاسی جماعت کہہ کر بچانے والی بھی سہولتکار ہی کہلائیں گے سینیٹر فیصل وابدک کہنا ہے علی امین گنڈاپور کے بانی پی ٹی آئی کو چھوڑانے کے بیان سے حیرانگی ہوئی ان کا یہ بیان الارمنگ ہے ایسی باتوں سے بانی پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا ذمہ دار وزیرعالہ خیبر پختونخواہ ہوں گے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ کے دن اب گل لیے گئے علی امین گنڈاپور زیادہ مدت کے لیے وزیرعالہ نہیں رہیں گے تحریک انصاف سے اداروں کو کوئی رابطہ نہیں ہے بانی پی ٹی آئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے آہستہ آہستہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ رہا ہے وزیرعالہ خواجہ عاصف کہتے ہیں اسرائیلی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں لکھا آج انکشاف ہوا اسرائیل تحریک انصاف کی پشت پناہی کر رہا ہے وزیرعالہ خواجہ عاصف کا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا اشارہ بولی ملٹری کورٹس میں ٹرائل پہلے بھی ہوتے رہے آئندہ بھی ہوں گے بانی کے خلاف شواہد ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں تحقیقات سگاہ راز میں ہیں مجھے ان تک رسائی نہیں فیل سمید کی ان سے رفاقت رہی وہ بانی پی ٹی آئی کی داستانیں سنا رہے ہوں گے ان کو اس بات کی خواہش ہوگی وفاقی وزیر ایسن اقبال کا کہنا ہے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ہمارے پاکستان سے تعلقات ٹھیک کر سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کے ذریعے ملک میں انتشار کی سازش ہو رہی ہے شکرگڑ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایسن اقبال نے کہا کہ حکومت سازشوں اور فوج دہشتگردی کے خلاف لٹ رہی ہے ہم جنگ جیت کر ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر ڈالیں گے گوانر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا وزیر ایالہ کے چھٹے مشیر کی تقرری کی منصوری دینے سے انکار وزیر ایالہ کی طرف سے بھیجی گئی سمری کا جواب دے دیا جواب میں لکھا آئین کی آرٹیکل ایک سو تیس کی شک گیارہ کے تحت وزیر ایالہ کو پانچ سے زائد مشیر مقدر کرنے کی اجازت نہیں ہے اہم قانون سازی کی تیاریاں مسلم لیکڈون نے ارکان قوم اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد طلب کر لیا بیرون ملک سے بھی ارکان کو فوری پہنچنے کے ہدایت ذرائع کے مطابق حکومت قانون سازی کے لیے اپوزیشن کو سرپرائز دے سکتی ہے اُدھر پیپلز پارٹی نے قانونی ماہرین کو اسلام آباد بلالیا عدلیہ متعلق قانون سازی کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جائے گا پہمی اسمبلی کا اجلاس آج شام پانچ پنجے ہوگا آج نکاتی ایجنڈا جاری اجلاس میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ترمیمی بل پر قانون سازی ہوگی وقفہ سوالات بھی اجلاس کی کارروائے کا حصہ ہوں گے مسیر آباد ظلہ میں پاسپورٹ آفیس کی ادم دستیابی سمیت ہیدر آباد ائرپورٹ کی کمرشل پروازوں کے لیے بندش پر توجہ دلاو نوٹس بھی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل صدر مملکت کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر شکریہ کی تحریک بھی ایجنڈے پر موجود نکتہ اعتراض کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی ایوان میں بات ہو سکے گی وفاقی حکومت صوبوں سے مل کر پولیو کا داگ ختم کرے گی موہن قابل ٹیم کے نگرادی میں شروع ہو رہی ہے پولیو برکرز کا ملک بھر میں جال بچھا ہوا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا انصداد پولیو مہم کے آغاز پر تقریب سے خطاب کہا اجتماعی کوششوں سے ملک کو پولیو سے پاک کریں گے وزیراعظم نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کترے پلائے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا شہریوں کو سرپرائز سزاری جی خان جاتے ہوئے ڈھابے پر گاڑی روک لی چار پائی پر بیٹھ کر چائے نوش کی شہریوں کا حجوم مکر تھا ہو گیا وزیراعظم کو اپنے بجلی کے بل دکھائے چودہ روپے ریلیف دینے پر شکریہ ادا کیا مریم نواز بولی نواز شریف کو آپ کے بلوں کی بہت فکر ہے مہنگائی میں کمی آئی آٹا چینی گھی اور سبجیاں بھی سستی ہوئی مزید ریلیف دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیاقت بلوچ کا وزیر داخلہ محسن نکوی سے ٹیلیفونک رابطہ حکومت کے ساتھ معاہدے پر عمل درامت کے حوالے سے گفتگو لیاقت بلوچ کا کہنا ہے محسن نکوی اور اتا تارل منصورہ آئیں گے حکومت اور جماعت اسلامی کے معاہدے پر پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کریں گے جماعت اسلامی حکومت کے ساتھ معاہدے پر مکمل عمل درامت چاہتی ہے آئی پی پیش واہدے پر نظر سانی بجلی بلو پر کپیسٹی چارجز کا خاتمہ اور بجلی کے تیریف میں کمی ہمارے مطالبات ہیں سرکاری ملازمین پر ٹیکسز میں کمی چاہتے ہیں ملک میں منکی پاکس کے دو مشتبہ کیسز ریپورٹ گزشتہ رات دونوں مریضوں کو اسلام آباد کے پیمز ہاسپیٹل لائے گیا دونوں بیرونے ملک سے سفر کر کے پہنچ رہے تھے ائرپورٹ پر علامات ظاہر ہونے پر ہاسپیٹل منتقل کیا گیا دمونے این آئی ایچ بجوا دیے گئے اب تک پاکستان میں بنکی پاکس کے چار کیسز سامنے آ چکے ہیں میر کراچی بیریسٹر مرتزہ وحاب کی رات گئے ایم اے جناہ روڈ آمد مرتزہ وحاب نے ایم اے جناہ روڈ کے مرمتی کام کا جائزہ لیا جواری پیچوک کے کام کا بھی بائنہ کیا میر کراچی کی ایم اے جناہ روڈ کے نکاسی آپ کے نظام کو درست کرنے اور مرمتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کراچی بے نیوز رینکر عبداللہ حسن ٹریفک حادثے میں جان پاہک حادثہ شہرہ پیسل پر پیش آیا عبداللہ حسن مختلف کیوی چینل سے بابستہ رہ چکے ہیں ایس ایس پی ساؤت کا کہنا ہے کہ حادثہ آور سپیٹنگ کی وجہ سے پیش آیا موسیقی